یہ کیا ہو گیا میری بچی کے ساتھ ایسا کیا خصور کر دیا تھا اس نے جو ساری دنیا اور زمانے کے سامنے اس کو رسوا کر دیا اس کی زندگی پر بات کر دی تمہارے بیٹی کا نصیب میں کھوٹ لکھا ہوا تھا اسمہ اسمہ تمہیں خود کو سمال نہ ہوگا بچوں کے لئے اس گھر کے لئے آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ستار یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کیسے صحیح کی امبر زمانے کے تانے تشنے کیسے صحیح کی یہ تلخ حقیقت اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت مضبوط ہونا پڑے گا اسلام علیکم السلام تم کہاں جا رہی ہو میرے پہا ہسپٹل جا رہی ہو کل اتنا سب کچھ ہوا ہے امبر تم دنیا والوں کی زبانے نہیں روک سکتی میں دنیا سے ڈر کر چھپ کر گھر میں نہیں بیٹھ سکتی امی اور دنیا کی زبانے تو کسی حال میں بند نہیں ہوتی میں جاؤں کی ضرور جاؤں گی ہسپٹل امبر تم کچھ دن کہیں نہیں جاؤ گی اور آج تو تم بالکل نہیں جا سکتی بھگر امی امبر ضرور جائے گی تم جاؤ گی بیٹا دنیا کی حقیقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں آج ہی قدم اٹھانا پڑے گا جاؤ بیٹا بہادری سے اور خود اعتمادی سے جا کر دنیا کا مقابلہ کرو خدا حافظ خدا حافظ یہ کیا کیا آپ نے ستار دیکھو آسما ہم ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں وہ کئی دنوں سے خاموش تھی اور مجھے ڈر ہے کہ اس کی خاموشی اس کے دل کا روگ نہ بن جائے اسے دنیا کو مقابلہ کرنے دو جانے دو پلیز ترائی تو انڈسٹینڈ اللہ میری توبہ کل کی رات تو بہت بھاری گزری ہے ایک لمحے کو بھی مجالے آنکھوں میں نیند آئی ہو اور ہینہ بچاڑی تڑپ تڑپ کے روتی رہی ہے بہت مشکل سے سلائے میں نے اس کو بھئی میرا دن تو بہت آسان ہو گیا اللہ کرے آج کا دین اچھا گھڑ جائے ہاں بھئی خدا کرے اور مجھے تو لگتا ہے جیسے کوئی بہت برا خواب دیکھاؤ میں نے دیکھو آپ سب کچھ بھول جاؤ اچھا اچھا سوچا کیا مطلب ہے آپ کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے گھر اچھا کیسے سوچ سکتے ہیں دیکھو تاجر اگر ہم لوگ سچ میں علی کے ساتھ مخلص ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں اس کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور تم تو اس کی بہن ہو تو اب ہمیں چاہیے کہ چلدس زرد کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر دھوم دھام سے اس کی شادی کرنے کا انت بندوبست کریں نہیں آئی آئی ففو صدقے جائے یہ کی نا تم نے اپنا والی بات بلکہ میرے تو دل کی بات یہ چھین لی تم نے اب تو میں ناشتہ کھل کے کروں گی ہم سب تو خود ساری رات سے بہت مریشان ہیں بیٹا کہ احمد نے یہ کیا کیا ہے اتنے سارے لوگوں کی سامنے اسد کی سامنے اتنا بڑا مزا کر ڈالا بہت غلط کیا اس نے لیکن بیٹا اچھا ہوا یا برا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا بس اب اس کو ایک برا خواب سمجھ کے بھولانے کی کوشش کرو بیٹا خود کو سنبھالو مریشان 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 دیکھ 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 کے جیتی بھولانے کیا ہے مریشان مریشان مرے بادھونے کی وجہ سے ہم پہ کیا گزر رہی ہے تم جانتے ہونا تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا میرے بھی کچھ نہیں کھایا چل دونوں بہا بیٹا مل کے ناشتہ کرتے آجو میرا بچہ ہمت کرو آجو شاباش میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں آجو 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 موسیقی موسیقی شیلہ موسیقی 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 محبت ہم سب نے یہاں ہسپٹل میں امبر کے لیے تمہارا جنون دیکھا تھا اور رش کاتا تھا تم دونوں کی محبت پر اور اتنی جلدی اتنی جلدی اس رش کو تم نے افسوس میں بدل دیا علی ایک چھوٹی سی بات پر تم نے اس کو طلاق دیتی یہ تھی تمہاری محبت یہ تھا تمہارا جنون تم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا لیکن ایک بار تو سوچتے کہ نجائس سلاق پہ تو اللہ تعالی بھی ماف نہیں کرتا شہلا میں تمہارے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا علی تم نے نہ صرف امبر بلکہ اس کے ماں باپ کو بھی دنیا کے سامنے تماشا بنا دیا ہماری سوسائیٹی میں کسی لڑکی کے لیے طلاق کا دھبا کتنا گھناؤنا ثابت ہوتا ہے کاش تم کی بات محسوس کر سکتے جان سکتے اس عذیت کو تکلیف کو لیکن نہیں مرد ہونا صرف اپنی انہ اور اپنی عزت کی پرواہ ہے تمہیں اور تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ جو تم کر چکے ہو اس کی سزا ساری عمر امبر جے لے گی کیوں گے ایسے میں نہیں کرنا چاہتا تھا امبر کیا کروں تمہارے لئے کیا کروں کہاں سے آرہو تمہارے لئے کہاں سے آرہو تمہارے لئے امبر سے ملنے گیا تھا کیا کل تم نے اسے طلاق دیا اور آج ملنے چلے گیا اسے تمہیں اپنی ہماری اور اس خاندان کے ساتھ کی کوئی پرواہ نہیں ہے کل سے لے کر آج تک مجھ پر کیا گزری کیا تمہیں ایک بار بھی پوچھا ہے مجھ سے ملنے چلے گیا اس بیگارت لڑکی سے شرم آنے چاہیے تمہیں شرم آنے چاہیے تمہیں شرم مجھے شرم آنے چاہیے 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 ہماری سوسائیٹی میں کسی لڑکی کیلئے طلاق کا دھبا کتنا گھناؤنا ثابت ہوتا ہے کاش تم گے بات محسوس کر سکتے ہیں میں اپنی جان دیکھ کر بھی اگر تمہیں اس تکھیف اور اس عذیت سے بچا سکتا رہا تو بچاؤں مجھے ماف کر دو ماف کر دو اپنی جان گا اسکوز می قیلے تڑھیں گے جی کلپ سانڈوچ میکن بچ میک پھر اسو کور کول کردیلیں ٹھیک اور پانی لیوں جتنے وادیں تم نے مجھ سے کیے تھے سارے جھوٹے تھے سب جھوٹا لیا جیتے جی مار دیا تم نے جیتے 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 اس کو جواب دوں اسمہ ستار میں تنگ آگئی ہوں اتنے لوگوں کی باتیں سن سن کے محلے والے رشتہ دار آف کرتے آف کرتے آف مجھ سے نہیں ہوتا کیوں ہر کوئی میرے بچوں پہ الزام لگا رہا ہے کیوں علی کو کوئی کچھ نہیں کہتا کیوں اسے کوئی کو الزام نہیں دیتا کیوں میرے بچوں کی کردار پر کچھڑوں چالا جا رہا ہے ستار یہ ستو اچھا تھا کہ امبر پیدا ہوتے ہی مر گئے ہوتی اسمہ کیا ہوگے تمہیں کیسی باتیں کر رہی ہو کیا کروں کیا کروں ستار مجھ سے نہیں مجھ سے نہیں پرداشت ہوتا میرے دل پہ میرے بچوں کا سخم آسور بندہ جا رہا ہے تم کیوں لوگوں کی باتیں سنتی ہو جس ریلاکس ریلاکس یا خدا یہ کس مشکل میں پڑ گیا ہوں کیسے سمجھاؤں میں آپی کو کیسے سمجھاؤں آپی آپی ایسا آپ کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ آپی میں تڑپ رہا ہوں جل رہا ہوں آپ سے بات کر رہے گی اور آپ میری باتیں سو پلیس احمد پلیس اس وقت میرا دل نہیں جا رہا ہوں آپی آپ آپ مجھے احساس دے لگی کہ میرا قصور ہے سارا کیا ہوا بھائی ابو ابو میں شربندگی سے مرا جا رہا ہوں رو رو کے سب کو احساس دلاروں کے میرا کوئی قصور نہیں ہے لیکن میرے کوئی بات سنڈھی کے لئے دیار ہی نہیں ہے میں کھاؤں جاؤں ماں باپ اور بہن پر کیا گزرے تمہیں کوئی فکر رہی ہیں ہاں تمہیں اپنی پڑھی بھی ہے مجھے صرف اپنی نہیں پڑھی بھی ابو میرا بس چلے تمہیں کچھ کہا کہ مر جاؤں مر جاؤں بر جاؤں مجھ جیسے لڑکے کو تو مری جانا چاہ مری جانا چاہ مجھے موسیقی امبر فاتار موسیقی علی کہاں جا رہے بٹا امی ہوسپیٹل جا رہا ہوں امبر سے ملے جا رہے ہو نا نائن مکر جا چکی تو یہ کونسا وقت ہے ہوسپیٹل جانے کا امی وہ ہوسپیٹل ہے کو پرائیوٹ فرم نہیں ہے جو پانچ پچے بند ہو جائے میں شاید آج کھر بھی نہیں ہوں خدا موسیقی 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 مجھے صرف اپنی نہیں پڑی بھی ہے مجھے صرف اپنی نہیں پڑی بھی ہے میرا بس چلے تو میں کچھ کھا کے مر جاؤ مر جاؤ تم نے تو اس سے بھی بری بری کیسز کو ہینڈل کی ہے وہ خود تمہارے سامنے اٹھ کر چل کر گئے پسلا کرو خود کو سمالو ہمت کرو پھر اسے کو چھوکیا میں نے یہ چیز کو کیا میرے بھائی کو چھوکیا تو میں مر چھوکیا ایسا کیوں سوچ رہی ہو تم تو خود دوسروں کو تسلی دیتی ہو اور تم ہی کہتی تھی نا کہ دعاوں میں بہت طاقت ہوتی ہے اب دعا کرو انشاءاللہ تمہارا بھائی بلکل ٹھیک ہو جائے گا بہنوں کی دعائیں عرش تک جاتی ہیں اور تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی اور تم اتنی کم حمد ہو جاؤگی تو والے صاحب کو گون سمالے گا لیکن مہم ڈاکٹر صاحب احمد کیسا ہے دعا کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تھی تیر گزرنے کی برابوچی تو اسے ہوش نہیں آیا ابھی تک کٹ کافی گہ رہا تھا خون کافی بھے گیا ہے یہ تو اچھا ہوا کہ آپ ان کو وقت پہ لی آئیں دعا کریں تو سب ٹھیک ہو جائے گا یا اللہ یا اللہ میرے بھائی کو سندگی دے ممبر حوصلہ کرو سب سہی ہو جائے گا انشاءاللہ احمد 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 اب آخری بار جگانے آئی ہیں اگر اب بھی نہیں اٹھے تو کولیج نہیں جا سکو گی بھائی تمہارا لادلہ بھی تک جاگا نہیں میرا لادلہ نہیں ہے امبر کے لاد پیار نے اس کو بگاڑ دیا ہے ہر وقت آئی پیڈ، ویڈیو گیمز، کمپیوٹر ان چیزوں کے ساتھ لگا ہوتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آدھے کہ تم اس کو کیوں اپریشیٹ کرتیو ان چیزوں کے لیے کیونکہ امی اسب چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے اور پڑھائی پڑھتا تو ہے بچارہ اور لیٹ بھی کبھی نہیں ہوتا کیوں ابو ہمم آپ تو صحیح ہے کچھ زیادہ ہی خوش فہمی ہے تمہیں اپنے لادلے کے لیے آہ بھائی یہ تو اچھا یہ تو آپ لیں پڑھتا اللہ علیکم اسلام جلدی سے بیٹھ کے ناشتہ کرو اپنا میری امی کو پتہ ہے کہ میں صبح صبح ناشتہ میں کیا کرتا ماں تو آخر ماں ہوتی ہے اتھا جلدی کرو ورنہ ہم لیٹ ہو جائیں گے آج سے پہلے کبھی لیٹ ہوئی ہے جو آج ہو جائیں گے ویسے امی آپ میری شادی کب کر رہی ہے بے شرم اپنی شادی کی بات کر رہا ہے ابھی بہن کی رخصت ہی تو کرواؤ پہلے آپی کو تم اتنے پیار سے رخصت کروں گا کہ دنیا دیکھیں گی اور بعد میں اپنے ماباپ کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کروں گا اور اچھا بس بس صبح صبح تم کتنا بھولتے ہو احمد جلدی کرو آگئے ہم لیٹ ہو گئے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں جس دن آپ نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دینا آپی اس دن میں اپنی جان دے دوں گا احمد پاگل ہو گئے ہو کیا احمد جو موہ میں آتا ہے بول دیتے ہو چل دی آؤ باہر میں ویٹ کر رہی ہوں چلو چلو جاؤ جاؤ او باہر ویٹ کر رہی ہوں یہ کیا کیا میرے بچے یہ بھی نہ سوچا کہ بڑے مواب کا سہارا ہوتوں کیا کر دیا یہ کیا کر دیا موسیقی 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 خیشی نمر اعت کی فیل نهEm aisle اچھ اچھ.. آپ ڈاکٹ용 پرath خدو دکھنی آنگا کیا با اور آن smoothie آپ کو نی مال ایم آتkte اجی کشی اس کا جواب دو کیا بود ام این موسیقی کیا چی مریم بارتحم کلو بارتحم دور دکٹر ہاں ٹیٹ کریں بی بی نورمال ہے؟ جی سر، بی ریٹن ہے نورمال ہی چلا ہے سر، انڈیل پرس اوکے تُو نے تھوڑا میرا دل جینا اب تو ہے مشکل یاد کرے گی یہ دنیا روتے تھے ہر بھگو دل تُو نے ایسا کیا کیوں بولنا مجھے ڈاکٹر ریاست کی کال ہے میں تو بس بھاگی چلی آئی ہوا کیا ہے آخر جو کچھ ہو چکا ہے وہ کیا کم تا حاصلہ کرو امبر ٹھیک ہو جائے گا احمد بس دعا کرو شہلا میرے بھائی کو کچھ داؤ اگر اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو گیا میرے امی ابو جی تجی مر جائے گے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا تمہارے بھائی کو امبر یہ کیا کیا اس نے اسا کیوں کیا اس نے تم یہ سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتے اور کیوں آئے ہو تم یہاں پر میرے بھائی کی مول کا تماشا دیکھنے کے لیے چل جاؤ یہاں سے چل جاؤ یہاں سے امبر میری بات اس شہل کیا یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے ایک ہستے بستے گھر کو تم نے اجاڑ دیا اس معصوم بچے کو موت کی دہلیس پہ لاکے کھڑا کر دیا جیتے جی مر رہے ہیں امبر اور اس کی والد ہے خدا تمہیں تمہارے کی ایک ہی ضرور سزا دے گالی اسی باتیں کر رہی ہو پہلے بہت برشان ہوں مان تو کیا کروں حاصلہ دوں دل جو ہی کروں تمہاری وہ دیکھو وہ دیکھو علی تمہاری وجہ سے آج ان کا جوان بیٹا زندگی اور موت کی کشم کش میں پڑھا ہے ان کے بڑھاپے کا سہارا ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی میری وجہ سے ہو کاش میں اس کا مداواں کر سکوں کاش میں کچھ کر سکوں ان لوگوں کے لیے اس وقت صرف ان کے دل سے ایک ہی دعا نہیں کل رہی ہے علی کہ ان کے بیٹے کو زندگی مل جائے بتاؤں دے سکتے ہیں اس کو زندگی بھائی 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 امی کا فون آیا تھا بہت پریشان ہے وہ اس وقت انہیں آپ کی ضرورت ہے آپ کھڑ چلے جائیں پلیز کیسے ہو سکتا بیٹھا میں چلا جاؤں اور تم یہاں کے لی رہو اپو میں نے تو یہاں ڈی اینڈ نائٹ کی بہت ڈیوٹیاں کی ہے لیکن اس بک امی کو آپ کی ضرورت ہے تسالیت ہے انہیں کہ احمد جلدی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ پلیز ٹھیک ہے بیٹھا میں جاتا ہوں جیسی احمد کو ہو شاید تو مجھے اطلاع کر دے نا میں آ جاؤں گا ٹھیک ہے بھیک 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 موسیقی 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 کیا ہوں؟ میں اسے نہیں بچھا سکتا ہوں میں اسے مجھے 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 میں اسے مجھے 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 میں اسے مجھے 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 اچھا کوئی بات نہیں بات نہیں امبر کا دل تو بہت چھوٹا وہ تو غیروں کے لئے اپنا رو رو کے برا حال کر لیتی راج اس کا اپنا بھائی اس حال میں خدا یہ کیا ہوئے؟ احمد کو زندگی رہ دے پلیز چاہے چاہے اس کے بدلیں میری جان لے دکٹر امبر آپ کے بھائی کو حوش آگیا ہے کیا حوش آگیا احمد کو احمد احمد آکے کھولو احمد تم تم ٹھیک ہو نا امی 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 اببو گھر پر ہے ہوں نا تمہارے پاس بابی یہ سب کچھ میری باجہ سے بابی بابی بھاگل ہو کے احمد جو ہونا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے تم فکر نہیں کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اور اور مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ ہی گھر میں تم سے کوئی ناراض ہے بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جائے ہم ہم ہو گیا آپ کو بابی بابی سوچیں گی بھی نہیں اس بات میں لیکن آپ کی دور اندیشی اور سمجھداری کا بڑا غائل ہوں میں کیا بات ہے پوپو میں چاہوں گا آپ چپ چاپ جا کے اس لڑکی سے ایک بار ملنے مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھی لگیا کہ وہ آئے آئے پوپو صد کے جائے تم پر یہ بات کیا نا تم نے پتے گی لیکن تم اس کو کب سے جانتے ہیں اتنی سے تھی میرے اپنے خاندان کی ہے پوپو میں نے تو ان کو پہلے بھی کہا علی کے لئے اچھی رہے گی لیکن نہیں صاحب زادے پہ عشق کا بھوت سوار تھا اچھا تو یہ بات ہے ایسا کرو کہ تم مجھے چکیز اس کے گھر لے جاؤ لیکن تم یہاں پر کیا کہو گے کیا فکر نہ کریں وہ میں سنبھال لوں گا آپ پس یہ بتائیں کچھلا کب ہے لو بھئی تم مجھے ابھی لے چلو نہیں ابھی نہیں نہیں کل پہ موقع نکالتا ہاں یہ ٹھیک ہے دانے نینوں سے نینوں کا رشتہ ہے پرسوں کا یہ ہے جیوں کہانی موسیقی 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 موسیقی